ماشاو ماشاو الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادا عوض باللہ السمیر للیم من الشیطان الرجیم وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَزَلَّهُ فِي رَزَلْوَالِدَيْنِ وَسَخَتُ اللَّهُ فِي سَخَتُ الْوَالِدَيْنِ ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات کے بریائی بڑائی اعلی کلمات اللہ وحدہو لا شریک کے لئے خاص ہے جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا گنج بخش غوث العظم دستغیر اور غریب نواز ہے انگین بے شمار بے حد و حساب درود و سلام اس حشتی مقدس و متحر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آہے مختصر حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد معزز سامینِ کرام و سامیات آج کا موضوع عظمتِ والدین ہے میں کوئی اشتیاری مولوی تو ہے نہیں اشتیاری مولوی بیٹھے نہیں تو میں ایک میمان دے طور دے آیا ساں تو میں انہوں حکم ہویا تو میں حکم دے ہوتے توڑے سامنے آگیا میں ایک آیہ مبارکہ توڑے سامنے تلاوت کی تھی تو ایک حدیث کیونکہ میں تکیشہ ہی بیچ نال بڑے ہیں تو میں ٹیم لماں گا تو میں تسی محسوس نہ کرنا یہ بڑی توجہ طلب ہے اس آیہ مبارک دے اندر کائنات دے رب نے ایک آرڈینس جاری کر دیتا ہے ایک فیصلہ جاری کر دیتا ہے وہ فیصلہ کیے وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُ عِلَّا يَا عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے میرے علاوہ کسے دے اگے چکنا نہیں دستے سوال کسے دے اگے پھلانا نہیں اپنی ضرورت کسے دے اگے رکھنی نہیں جو منگنا ہے میرے کلے کو منگنا ہے اور دوسری بات وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے نیکی نہیں کیا لفظ ہے احسان نیکی اور احسان دے اندر فرق ہے اس فرق نو سمجھیں دی کوشش کرو نیکی کیے تو اڑی نال کسے نے نیکی کر دیتی تو سامی انا نیکی کر دیتی تو انو کہنے سلام کر دیتا تو سیبا انو سلام کر دیتا تو اڑی کسے نے ضرورت پوری کر دیتی تو سامی بدلش ضرورت پوری کر دیتی احسان کیے احسان اس چیز دا نہ آئے کہ کرنوالا نیکی کرے یا نہ کرے تو اوہ دے نال نیکی کرے نیکی دا بدلہ نہیں اوہ تیرے نال نیکی نہ بھی کرے تیری ضرورت پوری نہ بھی کرے تیرے نال زیادتی بھی کرے تیرے نال تلک بھی توڑے لیکن تو اوہ دے نال تلک توڑنا نہیں جوڑ کے رکھنا ہے ادھا نام احسان جڑا کرنا کدے نہ آلے تے کیا کون رہا ہے کائنات دا رب کرنا کدے نہ آلے والدین دے نہ آلے اوہ تیری ضرورت نو پورا کرن یا نہ کرن تو اوہ دی ضرورت نو پورا کرنا ہی کرنا ہے اوہ تیری گل منن یا نہ منن تو اوہ دی گل نو ہر صورت تے مننہ ہی مننہ ہے اس جی دا نائے احسان ہے کیسی پیاری تربیت کی تھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی اور انہوں نے اولاد دی درجہ مقام دا سیاہ ماں باپ دا درجہ کیے مقام کیے جناب عبداللہ بن عمر بیان کر دے نے کہ میرے والد گرامی جناب عمر رضی اللہ تعالی کاردے اندر کمرے دے اندر تشریف فرما ہوں دے تو میں چھاتے تے بھی نہ چڑھ دا آلا چھاتے تے چڑھنا کوئی جرم تے نہیں نا اببا جی کمرے دے ہوں چھاتے چڑھیا جا سکتا ہے کی نہیں لیکن یہ ترام دی انتہا تربیہ دی انتہا کہ اندھنے میرے والدے گرامی اگر کمرے دے اندر مجود ہوں دے تو میں چھاتے تے بھی نہیں تر دا کہ دے میرے باپ تو میں اچھا نہ اپنے آپ انہوں نے سمجھے لگ بھما تو ساڑی سو ارتیال کیے کار بنے یا سنگل سٹوری پرانہ ہو گیا منڈا نوجوان ہو گیا انہیں شادی کرنی ہیں اتے بہترین قسم دا کار تیار کیتا جا رہے ہیں اٹیچ بات روم ہاں جی کامن روم تیار کیتا جا رہے ہیں تو انہوں نے بیٹا کی گئندہ اببا جی اب پرانے کر جو تسی رہ لو میرا ویاں ہونا میں بھوڑی نوتے لیا ہواں گا وہ کدھی کسے نے اجرت کی تھی ہے نہیں اببا جی اے اتے علا کرنما تیار ہویا اے تے تسی دے امی جا رہو گا میں دھلے رو آگا حالی جرم نہیں لیکن احترام ہے اور عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر عدب ہوئے گا محبت ہوئے گی اگر عدب نہیں تو محبت ہوئی نہیں سکتی جنہا انسان اپنے ماں باپ دا عدب نہیں کردہ وہ قدیبی محبت دے زینے دے چاڑی نہیں سکتا لیکن اپنے بچے ہیں دی تربیت کریا کرو انہا دے سامنے ایسیاں مسالہ قیم کریا کرو کیونکہ انسان جو بین جا ہے انہوں کٹنا پیندہ ہے جس انداز نال اپنے بچے ہیں دی تربیت کرو گے اسے انداز نال کل نو بچے تو اڑھنال پیش آنگے والدے گرامی نو کو پیسے تے دیڑنے ہوں دے نا کو خرچہ تے دیڑنے ہوں دے نا تے بہتر نہیں پتر دے آت چپڑا ہو جو دادا جی نو دے یا انہوں پتہ لگے گا کہ میرے اببا جی اپنے اببا جی نو کو خرچہ پانی دے دے نا کل او تو انہوں دے گا لیکن اسی یوں نہ دے سامنے نہ کدھی باپ دی خدمت کی تی ہے نہ کدھی کسے رشتہ دار دی عزت کی تی تتوقع کی گھرنے ہیں ساڑی عزت کن خدمت کن یہ نہیں ہو سکتا میں ایک واقعہ پڑھ رہے آسا باپ بوڑھ ہے بیمار ہے اور بیوی کے اندی ہے کہ اببا جی کھنگ دے رہنے نے نیندر نہیں ہوں دی پریشان ہو گئے ہیں والد صاحب دی چار پائی نو گرائی دے اندر بچھا دیتا جاندہ ہے اور او دے واسطے علیہ دا برتن سٹیل دے خود کچھ دے برتنہ چھے اونا نو کہا دے چھے سٹیل دے برتنہ چھے بس طرح خود کمبل بہترین قسم دے ترکی دا کمبل دا ہوئے دے نیندر ہی نہیں آن دی اونا واسطے پرانی جی رضائی چند دن گزر دینے فہوت ہو جاندے والد صاحب فہوت ہو جاندے جنازہ فرپکی کرنے ہی اسی جو فہوت ہو جاندے نے نا پھر تو نہ چاڑ دینے کھانے پھل او باد بختہ ساری زندگی کے دی اببائی نو زندگی دے چیز جو زندہ سا نا پھال دی رورشیتوں کو دی پھل لے آکے دیتا سا ہی او دن تے لکان دا پھر دا سا شاپر لے آن دا ہاں تے لکا کے لے جاندہ سا او جدو انہوں ضرورت سی تیرے باپ انہوں زندگی دے اندر فہوت دی اوڑوں تے فہوت کھوایا نہیں تے فہوت ہو گئے تے فہوت دے تیرے لا دیتے نہیں فیدہ انجی کرنے ہیں نا فہوت ہو گئے تین دن گزرے بیٹے نے بلایا غریب آدمی نو کہنے لگا یہ بستر تے برتن ابباجی دے چوک کے لیا جاؤ حالے ہو پہلو پہنچی آنی بیٹے نے برتن بھی چکے تے بستر بھی چکے تے پچھلے کمرج راکھایا وہ بندہ لینہ آگیا وہ برتن کتے گئے نے بستر کتے گیا ہے بیٹا کہنے ابباجی ہوں میں سوال دیتے نے کیوں کہنے ابباجی جن تسی بڑے ہو گئے نا بچے نو دا سال دا آٹھ دا سال دا تے تسی بھی تے بیمار ہونا ہے نا تے پھر میں تو اہلی برتن نوے خرید آنگا میں سوال دیتے نے کل تو اڑے کام بانگے جنہوں محول ہو جا رکھاں گے نا جنہوں بچیاں دے سامنے ساڑیاں حرکات ایسیاں انگیاں تے پھر بچپن تو ہی بچے دے ذین سازی ہو جائے گی کہ باپ ایک جڑے ہوئے نا اگر باپ دی اولاد دے سامنے عزت کرانگے خدمت کرانگے اہمیت دے آنگے تو پھر اللہ تعالی دی ذات وہ بچے دے دل دے اندر آٹومیٹکلی توڑی محبت پیدا کر دے گی ہر چیز دے دو روخوں دے نا پازیٹیو نیگٹیو مصبت پہلو منفی پہلو اور ساڑھے مصیبت کی یہ وائزین یہاں تو بلکل ہی مصبت ہی پہلو بیان کر کے زندگ پچھا دیں دیں تو یہاں نیگٹیو پہلو بیان کر کے جہنم سے شڑکے ہوں دیں نہیں میرے بھائی مصبت پہلو بھی دستو منفی پہلو بھی دستو خدمت کرو گے ایوارڈ کی ملے گا اگر نافرمانی کرو گے سزا کی ملے گی تاکہ انہوں فیصلہ کرنچ آسانی ہو جائے میں صرف دو تین مسالہ دیکھ کے اپنی گفتگنو سمیٹنا میرے امیر محترم پنجاب جناب عبدالوحی شاہد روپنی صاحب تشریف لے آئے نے میں زیادہ دیر انہوں سے تو درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا اور میرا پہلا موقع میں پنجابی تقریر کرنا پہا دیکھیں میرا اور آپ کا شمار تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کسی باقی مولی نہیں ہے صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی کی صحبت میں زندگی گزاری نمازیں بھی پڑی روزیں بھی رکھے حج زکاة سارے کی ساری باتیں ساری خوبیاں موجود ہیں آخری وقت آگیا ہے دنیا سے جانے کا سب کا آنا ہے تیاری ہے ہے جی تیاری وقت آنے والا ہے اور قریب کتنا ہے میرے اور آپ کے مبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو مسال کے ذریعے سمجھایا صحابہ بیٹھے ہیں پوچھا اوہ میرے ساتھیوں موت کتنی قریب ہے زندگی کتنی ہے کسی نے کہا آج کا دجن تلو ہوا ہے امید ہے غروب ہو جائے گا کسی نے کہا اثر تک کسی نے کہا زہر تک کسی نے کہا پتہ نہیں کہ یہ جو سانس لیا ہے وہ بھی باہر آنا کہ نہیں آنا اللہ کے نبی نے فرمایا تیری موت تیری گردن کے اوپر سوار ہے اتنی قریب اور تیاری صفر اب صحابی ہے آخری وقت پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کلمے کی تلقین کر رہے ہیں جس طرح میرے برادر اصغر بلال مدریسہ فرما رہے تھے کہ آخری وقت جس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اس کو جندت کا سرٹیفیکیٹ مل گیا تلقین کی جاری ہے کلمہ پڑھئے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے کون صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پروش پانے والے صحابی آپ کی صحبت میں زندگی گزارنے والے لیکن زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا صحابہ پریشان اللہ کے نبی کے پاس کہے فرمایا فلاں ذاتی ہے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کلمہ کا کہا لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا پوچھا اس کا جرم کیا ہے وجہ کیا ہے دریافت کی پتا چلا اس کی ماں اس سے نراز ہے ماں کو پیغام بیجا ماں آئی پوچھا تو اس سے نراز ہے ہاں اللہ کے نبی نراز ہوں اس نے مجھے ستایا ہی بہت ہے ماف کر دے کہنے لیکن میں نے ماف نہیں کرنا رحمت للعالمین چھفارش کر رہے ہیں لیکن ستایا کوئی ایسا جرم ہوگا ماں کہتی ہے میں نے ماف نہیں کرنا جب یہ ساری صورتحال دیکھی اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے اپنے صحاب سے کہا لکڑییں کٹھی کر کے لاؤ اور ان لکڑیوں کی آگ جلاو اور اس کی ماں کے سامنے اس کو آگ کے اندر پھینک دو جب پتا چلا نا کہ اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں تو پوچھا اللہ کے نبی اس کو آگ میں کیوں جلانے لگے ہیں فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو اس کا ٹکانہ تو جہنم کی آگ ہے بہتر ہے اس کو دنیا میں آگ سے جلا دیا جائے ماں تھی نا ممتہ جوش میں آئی کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قواب انہتر کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ادھر یہ الفاظ موں سے نکلنے تھے ادھر سے کلمہ جاری ہو گیا ہم کی سٹیج پہ کھڑے ہیں وہ دن میں کتنی بار اپنی ماں کو ستاتے ہیں کتنی بار اس کا دل دکھاتے ہیں اور دوسری طرف وہ خوش قسمت جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں آپ نے نام سنا ویسے کرنی رحمہ اللہ کا بڑے عظیم اور یہ دس لوگ تھے جو ایمان لائے نو اللہ کے نبی کے پاس آگے صحابی بن گے کلمہ پڑھ لیا اور یہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے ماں بوڑی ہے بیمار ہے ایک طرف درجہ صحابیت ہے دوسری طرف درجہ ماں کی خدمت کا ہے کہاں ماں کی خدمت کروں گا صحابیت کو چھوڑا ماں کی خدمت پہ لگے رہے جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا ہم دس لوگوں نے اسلام قبول کیا نو آگے ہیں اب عیس کرنی نہیں آسکا اس کی ماں بیمار ہے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو کٹھا کیا کہا جو عویس کرنی کو پائے جس سے اس کی ملاقات ہو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروائے پھر وقت آیا ماں چلی گئی دنیا سے حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے جناب عویس کرنی کی ملاقات جناب عمر رضی اللہ تعالی سے ہوئی آپ نے کون عمر جس کے مطلق میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رہا عمر جو اپنی زبان سے الفاظ نکھالے آسمان سے وحی آجائے قرآن کے کلمات بن جائے وہ عمر ویسے کرنی سے دعا کروا رہا ہے کہ میرے لئے مغبرت کی دعا کریں اور پھر دعا کروائی کیا پتا چلا جو ماں باپ کا تابعہ دار ہوتا ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ نے دو ولی تیرے گھر میں رکھے ہیں اور یہ باقی جتنے معاملات ہیں یہ درجہ ملا ویسے کرنی کو ماں خدمت کی وجہ سے ملا باقی سب جھوڑ کے پلندے ہیں کہ پتا چلا دان توڑے ہیں اپنا یہ دان توڑ لیا وہ توڑ لیا ان کے لئے کیلان سب منگرد باتے ہیں عظمت ملی ماں کے خدمت نہ کرنے کی وجہ سے نرازقی کا سبب تا زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوا اسی طرح دو واقعے باپ کے مطلق کر کے اپنی بات کو سمیٹ تا ہو ایک وہ آدمی جو اپنے باپ کا نافرمان ہے اور اس کے مطلق باپ کے مطلق خصوصی طور پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے رکشوں کے اوپر بھی اور گاریوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یہ بس میرے ماں کی دعا ہے اب کچھ لوگوں نے ماں باپ کی لکھنا شروع کر دیا ہے باپ بد دعا دیتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اب جنت میں کیسے جائیں گے کمرے کی اندر داخل ہو تو پہلے کہاں سے گزرنا پڑے گا اور دروازے سے گزرنا پڑے گا دروازے کو کراس کریں گے تو اندر جائیں گے جنت میں جانا ہے تو باپ کی خدمت والے دروازے سے گزرنا پڑے گا میں سچے واقعات میں جب ہمارے اوپر جوانی آتی ہے پھر بستی آتی ہے پھر مال آتا ہے پھر مام باپ کی حسیت مقام بھول جاتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر چھالوں کے ساتھ منت کر یہاں تک پنچھ آیا ہوتا ہے پھر وہ مام باپ چھوٹا نظر آتا ہے کسی دن باپ بیٹے کی تقرار ہوئی بیٹے نے تیش میں آ کر باپ کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا سچے واقعات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے باپ کے موں سے یہ الفاظ نکلے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تجھے کتے کی موت آئے پھر آسمان نے بھی دیکھا زمین نے بھی دیکھا بڑی مال و دولت آئی بڑا امیر قبیر آدمی وقت آیا پہلے اللہ نے اروج دیا پھر اس کو ایسا کیا کہ دو وقت کھانے کی روٹی بھی اس کے آت میں رہی اور دونوں ہاتھوں پہ کوڑ کی بماری پڑ گئی لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں ایک دن گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بیٹھا ہے بازو سوکے ہوئے ہیں اور اس پہ زخم ہیں جب مو سے ہائے کی آواز نکالتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کتہ بھونکتا ہے کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا پوچھا بھائی ماجرہ کیا ہے تو آواز نکالتا ہے بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کتہ بھونکتا ہے ہاتھ تیرے سیدھے نہیں ہوتے وجہ کیا ہے کہتا ہے میں وہ بدبخت ہوں جس نے یہ ہاتھ اپنے باپ پہ اٹھایا تھا میرے باپ کے مو سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جتنی دیر تک تیرے دونوں ہاتھ نہ ٹوٹے تجھے کتے کی موت آئے میں اس سزا کو بغت رہا ہوں در رات دعائیں کرتا اللہ مجھے موت دے دے موت بھی نہیں آرہی دوسری طرف میں نے یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک آدمی دبائی شہر کے اندر گیا سیر و تفری کرنے کے لیے دوست کے پاس ٹھہرا اس کو خوب سیر کروائی دبائی کی کہنے لگا آج تجھے میں ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں آج سے پہلے تُو نے یہ نظارہ دیکھتا ہی نہیں ہوگا اس نے کہا پتہ نہیں کونسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے بڑی بڑے حسین مقامات اس نے مجھے کے بعد وہ باہر آیا جس طرح ہم کرتے ہیں فضا فض پڑے دھوڑ لگائی باہر ذہن میں تھا نظارہ دیکھنا ہے جلدی جلدی باہر آگیا باہر آگیا ساتھی بھی آگیا کہتا یار تو چلے کونسا نظارہ کہتا نظارہ تجھے یہی پہ دکھانا ہے یہ تو مسجد ہے کہتا تھوڑی دیر کھڑا رہے پوری مسجد خالی ہو گئی ایک بزرگ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ذکر اذکار کر رہے اور چار اس کے جوان بیٹے ہیں ایک اببا جی کے پیچھے کھڑا ہے بلکل ایک بلکل مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہے ایک سیڑھیوں کے آگے کھڑا ہے ایک گاڑی کا دروازہ کھول کے کھڑا ہے اور امیر ترین آدمی اتنا کاروبار ایک لمحے کی فرصت نہیں جیسے باپ نے اپنے ذکروں کو ختم کیا اپنی عبادت کو ختم کیا جلدی سے ایک بیٹا باغا بازو پکڑا دوسرا جو گیٹ کے سامنے کھڑا تھا اس نے جوتا پکڑا تیسرا جو آگے کھڑا تھا دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھا کے رحمت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا چوتھا گیٹ کو لے کھڑا تک گاڑی میں بٹھایا لے گیا کہتا یہ دن میں واقعہ پانچ دفعہ ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہو کہت میں ملنا چاہتا ہوں وہ سے گیا ملا پوچھا یہ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے ان کا جو بڑا بیٹا تھا وہ کہنے لگا میں ایک عام درجے کا کلرک تھا کلرک کسی کمپنی میں کام کرتا تھا لیکن میں جب جاتا تھا اپنے باپ کے پون دبا کے یہ کہہ کے جاتا تھا ابا جی دعا کرنا تو میرے والد دعا دیتے اللہ تجھے اتنا دے کہ تیرا حساب کتاب کرنے کے لئے سو روگ لکھنے پڑے کہتے میرا کوئی عمل نہیں تھا آج کچھ کل کچھ پرسو کچھ اللہ تعالی نے مجھے اس مراج پہ پہنچا دیا یہ جو کچھ ہے سب کا سب میرے باپ کی دعا کی وجہ سا ہے اور میرے نوجوان ساتھی وں میرے بھائیوں دوستوں مام باپ سے دعا لیا کرو آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹھتے ہیں ایک ہے دعا لینا ایک ہے دعا کرنا اس میں فرق ہے ہر مام اب اپنی اولاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ والدان بیٹھے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اولاد کے یا نہ کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور ماں باپ دعا کرتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے جو جولی میں لے کہتے اللہ یہ کرنل بن جائے جنرل بن جائے ڈاکٹر بن جائے پروفیسر بن جائے کوئی قسمت والا جو کہتا غمول بھی بن جائے کیا ساری بن جاتے ہیں نہیں ماں باپ سے دعا نکل وائی کرو ماں باپ دعا دیتا ہے اللہ کی مرضی ہے جب ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے کوئی ان کی خدمت کر کے کوئی اچھا ایسا کام کرو تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے تیرے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے پھر اللہ اس دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم ہے مسجد کے اندر کھڑا ہوں میں اس کا مصدا کھڑا ہوں جٹ فیملی سے تلق لمبردار والد صاحب پورے خاندان کے اندر پورے خاندان کے اندر کوئی مولوی کوئی عفظ نہیں والد صاحب نے قرآن عفظ کرایا محبت محبت کی انتہا پیار بہت زیادہ تو میری عادت تھی میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا تھوڑا تھا غصے والا تھا زدی تھا کام نہیں مکر تھا کوئی بھی ایک جن میری والدہ نے والد صاحب کو کہا اس کو کام پہ لگایا کریں اس کو کام بتایا کریں جو کام اس کو کو نہیں کرنا کام لوک کھرنا انہیں بھی لیا کھانا ہے اور اس بات کے گواہ روپڑی صاحب ہے اللہ کی قسم ہے پچیس تیس سال سرکاری نوکری کی ہے انسپیکٹری کی ہے ریکوری افیسر ریٹائر ہوا ہوں اور میرے رینک پندرہ پندرہ بندے میرے انڈرکام کرتے تھے میرا کام ہے انویسمنٹ کی ہے جس کے پاس کی ہے وہ حفظہ بھی آپ کا عیسیٰ دعا لیا کر باپ کی دعا ماں کی دعا اس میں اثر ہے اور یہ دعا ایسے نہیں نکلتی یہ دعا نکولانی پڑتی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے نکلوانی پڑتی ہے میرے بھائیو تو بھی اپنے باپ کا تیرا مال بھی اپنے باپ کا ایک واقعہ ذہن میں آگیا سنا کے ختم کرتا ہوں صحابی رسول ہے اور سارا دن کام کرتا ہے شام کو آتا ہے اپنی کمیز لٹکاتا ہے ابا جان جیبی سے پیسے نکال لیتے ہیں شکایت لے کے اللہ کے نبی کی دربار میں آ آجاتا ہے میں کرتا ہوں ابا جیبی پوچھے جیبی سے پیسے نکال لیتے ہیں اچھا اللہ کے نبی نے باپ کو بلا بے جا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے مختصر کرتے ہوئے اب کسی نے بتایا تیرا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس بیٹا تھا پتا چل گیا اس نے شکایت کے پاس آرہا ہے اور باپ کی شرمندگی تو اللہ کو گبارہ نہیں ہے گھر سے نکلا ہے شرمندگی سے سر چکا ہے گن گناتا آرہا ہے عربی کے اندر شیر پڑتا آرہا ہے تو وہ وقت بھول گیا جب تجھے ہاتھ میں انگلی پکڑ کے میں چلایا کرتا تھا تیرے ساتھ یہ کرتا تھا ایک لمبی ایک نظم عربی کی دربارے رسالت میں پہنچتا ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تیرے بیٹے نے یہ شکیعت یہ بات پوچھے سے پہلے کہتے ہیں یہ ابھی رستے میں شرمندگی سے جا رہا ہے آسمان سے جبریل کو اللہ بہی دیتا ہے میرے نبی اس کی بعد بعد میں سننا پہلے اس سے یہ سننا یہ رستے میں کیا کہتے آیا ہے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ رستے میں کیا گنگنہ تا آرہ تھا اس نے سنایا اللہ کہا نبی کی آنکھوں سے جا جا سجھا رہی ہوئے اور کہا آرڈیننس چاری کر دیا ہا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اس سے یہ نہ شیئر ہو جنا پتران دیا جبی یہاں کھالی کرنی شروع کر دینا یہ نہیں توازن ہے یہ عدب سکھایا ہے اور بیٹے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ابا جی اسے پوچھے بغیر اس کی جبی سے پیسے نکال لے تو یہ چند باتیں تھی عدب کی محبت کی احترام کی ماں باپ کی عظمت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کر لے کے جائیں گے اگر جو اپنے ماں باپ جن سے نراض ہیں آج ہی جا کر ان کے پون پکڑ کر اتنی دیر تک سوئے گا جتنی دیر تک محب نہ کر دیں اگر موت ایسی حالت میں آگئی تو جنت خواہ بھی ہوگا تو جو خدمت کر رہا ہے وہ مبارک بات کا مستحق ہے جو اپنے ماں باپ کو ستھا رہا ہے ان کی بات نہیں مان رہا ان سے نراض ہے اللہ کے لئے اس سے جا کر معفی مانگ کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں ادھر زمین پہ آپ کا ماں باپ راضی ہوگا ادھر آسمان پہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ادھر آپ کو موت کا پیغام آئے گا اور آپ ہستے کھیلتے جنت میں داخل ہو جائے اللہ سے